اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس hope so you will be fine myself محمد جنیسو لیکچرز کمیسٹری in higher education department سٹوڈنٹس آج آپ کے لیے لائے ہوں ایک نئے انٹرویو سریز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سریز ہے سندھ پبلیسٹر کمیسٹر کی طرف سے سبجیکٹ سپیشلیس کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا اور اس کے بعد ریزلٹ کے بعد جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈ سے تو آج کل ان کے انٹرویوز کنڈکٹ ہونے ہو رہی ہیں ہیدر آباد سنٹر پہ اور کراچی سنٹر پہ تو انشاءاللہ کمپلیٹ یہ جو انٹرویو سریز ہے جو ڈیلی وائز کوسنز میرے تک پہنچتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم شیئر بھی کرتے رہیں گے اور اس کو اچھا سا ڈسکس بھی کریں گے تو اس سے پہلے کہ سٹوڈنٹس آپ لوگوں کی علم ہے کہ اسی ہی یوٹیوب چینل کے اوپر کمیسٹی وید ایم جی ایس پر الحمدللہ کوئی 200 پلس ڈیفرنٹ کینڈیٹس سیلیکٹڈ اور نون سیلیکٹڈ کینڈیٹس جو لیکچرز کمیسٹی کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے پی پی ایس ای کے طرح وہ شیئر کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس بھی گیون ہے تو آپ اس کو واج کر سکتے ہیں اس کمپلیٹ سریز کو انجوائے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی جو انٹرویو کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں میلز کے انڈ فی میلز کے سندھ پلسٹری کمیشن کی طرف سے سبجیکٹ سپیشلیٹس کے کمیسٹی کے انٹرویوز تو انشاءاللہ ڈیلی وائز انشاءاللہ آپ کے لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے اور اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا انٹرویو تو انٹرویو جو کنڈکٹ ہوا ہیدر آباد سنٹر پہ اس کے جو چیئر مین تھے وہ قاضی شاہد پرویز تھے جو پی پی ایسی جو ایس پی ایسی کے ہیڈ ممبر تھے تو انہوں نے انٹرویو کچھ جنرل کوئسن انہوں نے پوچھے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کینڈیٹس سے کس ٹائپ کی کوئسن پوچھے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈکشن لیا انٹروڈیوش یورسیلف اس کے بعد انہوں نے پوچھا فلسطین کے پرائم منسٹر تو فلسطین کے پرائم منسٹر کا کیا نیم ہے تو یہ جنرل بیس کوئسن ہے جو آپ لوگ کے علمی ہونے چاہیے کیونکہ آج کل جو ایک کنٹروڈورسی ہے بیٹوین دی فلسطین اور اسرائیل تو اس موضوع پہ آپ لوگ کے نالج ہونا چاہیے تو یہ ضرور کوئسن پوچھا جا رہا ہے تو فلسطین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہے محمد شتا یہ ٹھیک ہے اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہے محمد شتا اس ایچ ٹی اے ڈبل وائے اے محمد شتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے آفیس کو سنبھالا تھا فورٹین اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی نائن فورٹین اپریل ٹو تھوزن نائنٹین کو انہوں نے آفیس سنبھالا تھا تو نیکس قوصن ہے what is the name of اسرائیل پریزیڈنٹ تو اسرائیل پریزیڈنٹ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے تو اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا نام ہے آئیزیک ہرزوگ آئیزیک آئیزیک ہرزوگ is the name of اسرائیل پریزیڈنٹ اور انہوں نے جولائے ٹو تھوزنٹ جولائے ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ون میں یہ انہوں نے اپنا آفیس سنبھالا اور اس کے بعد اگر ہم پرائم منسٹر کی بات کریں اسرائیل کے تو یہ نیتن یہو ہیں نیتن یہو is the prime minister of اسرائیل نیکس قویسن ان سے پوچھا گیا what are your comments on the فلسطین issue کہ فلسطین issue پہ آپ کے کیا رائے ہے تو دیکھیں یہ جو فلسطین ایک issue ہے basically as a muslim اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ازاد ریاست ہے فلسطین اور اسی فلسطین میں جو ہمارا بیت المقدس ہے پہلا قبلہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ مجود ہے اور اس پہ کوئی دوسری رہ نہیں ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ یک طرفہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو اقوام متحدہ ہے وہ بھی خموش ہے تو اقوام متحدہ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ فلسطین ایک مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے ایک مقدس جگہ بھی ہے تو اس حوالے سے ان کو اہم اقدام جو ہے نا وہ ایک اہم قدم اٹھانا چاہیے تو یہ ایک issues ہیں اس حوالے سے تو پوچھا گیا کہ پنجاب is called پنجاب پنجاب کو پنجاب کیوں کہا جاتا ہے تو بسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ پنجاب کا جو وارڈ ہے ٹو جو ہے نا فارسی کے الفاظ سے ملا ہوا ہے ٹو پرشن وارڈز ہیں اس میں ایک پنج ہے اور ایک آب ہے تو جو پنج کا ہے اس کا مطلب فائیو ہوتا ہے اور آب کمین پانی تو یہ بسیکلی پانچ دریاؤں سے نکلے ہے پنجاب تو بسیکلی اس کو کہا جاتا ہے پنجاب کو لینڈ آف فائیو ریورز اس کو لینڈ آف فائیو ریورز بھی کہا جاتا ہے پنجاب کو جس میں سے کیونکہ یہ پنجاب سے بیٹھتے ہیں پانچ دریاؤں جس میں سے جیلہم ہے چناب ہے ستلوج ہے راوی ہے بیاس ہے تو ان پانچ دریاؤں کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس سرزمین کو نام دیا گیا پانچ آب اوکے سٹوڈنٹس اس طرح نیکس کوچھا گیا کوچھا گیا کوچھا نمبر فائیو یہ بڑا ہی فیمس کوچھا ہے اکثر جو ہے جنرل نالج میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ انڈس ریورز کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے تو بسیکلی اگر ہم بات کریں کہ جو انڈس ریورز کا اوریجن ہے وہ ناردنر رینج آف کلیش رینج جو ناردنر رینج آف کلیش رینج ہے ٹھیک ہے طبت میں موجود ہے بسیکلی اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے طبت ٹی آئی بی ای ٹی طبت ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً یہ ایک لیک ہے اس کے قریب من سرور من سرور لیک وہاں سے یہ نکلتا ہے من سرور لیک ہے طبت میں ہے تو وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے انڈس ریورز اور یہ جا کے ارہبین سی میں جا کے فال کرتا ہے نیکس قوصہ پوچھا گیا نیم آف کے پی کے سی ایم ڈائیڈ آن الیون نومبر تو یہ کرانٹ آف ایر سے ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے الیون نومبر میں کون سے کے پی کے کے جو سی ایم میس چیف منسٹر وہ ڈائیڈ ہوئے تو اس میں سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کیر اٹیکر کے پی کے سی ایم تھے اس وقت اور وہ تھے محمد آزم خان محمد آزم آزم خان تھے یہ پاسٹ اوے ہوئے گیارہ نومبر دو ہزار تئیس کو اور نیو جو کے پی کے سی ایم ابھی انہوں نے حلف لیا وہ تھے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین جو نیو ہمارے کے پی کے کے کیر اٹیکر سی ایم بنے ہیں وہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین جو ہمارے نیو سی ایم ہیں کے پی کے نیکس پسن ہے ہاو مچ لیٹرز آر دیر ان ون گیلن تو ایک گیلن میں ون جو گیلن ہوتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے اس ایکوال ٹو تھری پوائنٹ سیون ایٹ لیٹر کے ایکوال ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی میتھیمیٹیکل جنرل سائنس ایک کوئسن ہے تو یہ تھے جنرل کوئسن جو چیئر مین کی طرف سے پوچھے گئے اور سبجیکٹ سپیشلیس کی طرف سے جو کوئسن پوچھے گئے ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں ڈیمو ٹاپک جو ہے نا وہ ڈسکوری آف نیوٹران تھا تو یہ ضرور دیکھئے گا کہ سندھ پبلیسر کمیشن میں جو بھی انٹرویوز ہوتے ہیں لیکچر کمیشنی کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ ہوئے تو اس میں بھی ڈیمو بھی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ڈیمو لیا جاتا ہے سٹوڈنٹ سے تو آپ نے ڈیمو ٹاپک بہت اچھے طریقے سے کور کرنا ہے تو ڈسکوری آف نیوٹران ڈیمو ٹاپک تھا تو وہاں سے پھر کوسن ہوا کہ what are the benefits from the discovery آف نیوٹران for human being یعنی کہ نیوٹران کی ڈسکوری سے ہیمن بیونگ کو کیا فائدہ ہے دیکھیں جو نیوٹران ہے اس کی ڈسکوری کی بیسیکلی یہ ایک بیسیک کی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے نیوکلیر فیشن ریاکشنز میں آپ دیکھیں کہ نیوکلیر فیشن ریاکشنز آر نوٹ پوسیبل ویڈاؤٹ نیوٹران تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا نیوکلی آئے ہوتا ہے اس کے اوپر نیوٹران کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی نیوکلیر پاور پلانٹ میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور کیونکہ وہاں سے ہم نیوکلیر نیوٹرانز کو ایز ای میڈیکل ایمجنگ اور اس کے علاوہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے نیوٹرانز کو اور اس کے علاوہ مٹیریل سائنس میں نیوٹرانز بیسیکلی جو نیوٹران سکیٹرنگ ٹیکنیکز ہوتی ہیں یہ سائنٹسٹ کو اس قابل بنا دیتی ہیں اس قسم کا ایک آئیڈیا دے دیتی ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس مٹیریل لیول کے پارٹیکلز ہوتے ہیں آٹومک لیول پہ اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک ایک اس کی امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے نیکس خوصن ہے what is spectrum سپیکٹرم کیا ہے تو یہ ایک سیمپل ڈیفینیشن ہے جو آپ کو نائنٹھ ٹینٹھ اور ٹویلیلتھ کلاس میں مل جائے گی سپیکٹرم ہے بیسیکلی this is the range of different colors یہ جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے جب وہ پریزم میں سے گزرتی ہے تو پھر ایک ڈیفرینٹ کلرز کی رینج ویولنگ کی کلرز پروڈیوس ہوتے ہیں جو سیون ڈیفرینٹ کلرز ہم دیکھتے ہیں ویب گیر کے نام سے ویب گیر تو بیسیکلی وہ جو پیٹرن ہوتا ہے کلرز کا اس کو ہم کہتے ہیں this is the سپیکٹرم کہا جاتا ہے اس کو نیکس کوسن ہے how rainbow is formed بیسیکلی سپیکٹرم کی جو بیسیک اگزمپل ہے اور امپورٹنٹ وہ ہے رینبو کا پروڈکشن ہونا رینبو کا پروڈیوس ہونا کوسے کزا کا تو پھر اسی سے کوسن پوچھا کہ how rainbow is formed تو رینبو کیسے بنتی ہے یہ کوسن پوچھا گیا تو اس کی جو بیسیک اس کی ریکوائرمنٹ ہے رینبو بنتی کیسے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جب سن لائٹ انٹریکٹ کرتی ہے جو وارٹر کے ڈروپلیٹس ائر میں مجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اس وقت ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک ایمج بنتا ہے تو یہ بیسیک فینامینا اس میں ریفلیکشن کا فینامینا ہوتا ہے ریفریکشن بسیکلی ہو رہی ہوتی ہے ڈسپرشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو اگر ہم بات کریں ایک میکنزم کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ائر کے پارکلز ہوتے ہیں ڈروپلیٹس ہوتے ہیں وارٹر کے جب اس میں سے لائٹ کو ہم کیا کرتے ہیں پاس کرواتے ہیں تو اس میں بسیکلی لائٹ کیا ہوجاتی ہے ریفریکٹ ہو جاتی ہے بسیکل کیا ہوتی ہے لائٹ ریفریکٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو ریفریکٹڈ لائٹ ہوتی ہے تو جو لائٹ کیا ہوتی ہے ویریس کلرز آف لائٹ dispersed at the different angles ٹھیک ہے جب وہ light refractive light آپ کہہ لیں کہ وہ different droplets میں سے pass out ہوتی ہے تو different colors various colors کی light produce ہوتی ہے dispersed ہوتی ہے different angles پہ تو بسیکلی اس کی result میں ہمیں ایک circular arc of colors ملتی ہے ایک arc type ملتی ہے اس طرح کی اور اس کو ہم کہتے ہیں this is the rainbow sky کے اوپر تو یہ basic phenomena ہوتا ہے تو اس میں reflection کا phenomena basic phenomena ہو رہا ہوتا ہے اور dispersion next question پہ جگیا کہ what type of bond is formed in the levis acid base levis acid levis acid and the bases ایک دوسری کے ساتھ react کرتی ہیں تو اس کے result میں coordinate covalent bond بنتا ہے اور یہ بہت فیمس بھی ہے آپ نے دیکھو گا کہ جب ammonia جب ammonia کیا ہوتا ہے students جب ammonia react کرتی ہے بی ایف تھری کے ساتھ جب بی ایف تھری کے ساتھ react کرتا ہے تو basically جو electron pair کو donate کرتا ہے اسے پیشیز تو اس کو ہم کہتے ہیں this is the levis base اور جو electron pair کو جن کے پاس vacant p orbital ہوتا ہے وہ electron pair کو accept کرتا ہے تو اس کو ہم جنرلی کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں levis acid کہتے ہیں تو ammonia اور جب بی ایف تھری کے ساتھ react کرتی ہے اور یہ complex بنتا ہے تو ammonia levis base ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس بی ایف تھری ہوتا ہے وہ levis acid ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے which gas cause ozone layer depletion تو ozone layer کی ڈیپلیشن میں جو basic اس کا رول ہے وہ chlorofluorocarbons کا ہے اس میں halones ہو سکتے ہیں carbon tetra chloride ہے halogenated compounds ہیں these are the basic compounds which are responsible for the ozone layer depletion تو chlorofluorocarbons basically کیا کرتے ہیں اس میں free radical chlorine کے generate ہوتے ہیں اور وہ پھر in the presence of sunlight اور پھر ozone کے ساتھ وہ react کر کے وہ highly reactive ہوتے ہیں تو ozone کو کیا کہتے ہیں ڈیپلٹ کر دیتے ہیں into the oxygen تو یہ basic اس میں ایک فینومینا ہوتا ہے next question ہے when grignard reagent react with the ketone what will be the product تو پھر کیا product منتا ہے تو grignard reagent آپ نے دیکھو گا بہت ہی basic concept ہے کہ grignard reagent جب کسی بھی ketone کے ساتھ react کرتا ہے تو آپ کو tertiary alcohol ملتی ہے اور جب grignard reagent formaldehyde کے ساتھ react کرتا ہے تو primary alcohol ملتی ہے اور جب grignard reagent esteldehyde کے ساتھ react کرتا ہے تو آپ کو secondary alcohol ملتی ہے تو آپ جو ہے اس reaction کو easily جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں for example یہ مارے پاس grignard reagent ہے RMGX جب یہ کسی ketone کے ساتھ this is the ketone general بات کر رہے ہیں کہ react کرے گا تو اس میں negative nucleophile ہوتا ہے اور یہ partially carbon کے اوپر جا کے attack کرتا ہے تو اس کے result میں آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کی structure بنتی ہے اور یہ بن جاتا ہے MGX اور یہاں پہ بھی R اور یہ RR کی یہاں پہ جڑ گیا اب اس کے بعد یہ basically dry ether کی present میں reaction ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں water کی presence میں یہ reaction کرتا ہے hydrolysis اور یہ پھر tertiary alcohol generate ہو جاتی ہے یہ اس طرح کی this is the OH this is the R this is the R next question ہے what is difference between carbon monoxide and carbon dioxide تو basically دیکھیں تو ایک تو structural difference ہے CO جو ہے carbon dioxide اس میں دو oxygen کے atom موجود ہیں اور doubly bonded ہوتے ہیں اور carbon monoxide جو ہے basically یہ بھی oxygen کے ساتھ ایک ہی oxygen کے atom اس میں موجود ہے اگر ہم اس کا basic difference دیکھیں تو carbon monoxide this is the more toxic gas اور جو carbon dioxide ہوتی ہے basically this is the naturally present in the atmosphere اور اس کی جو excess amount ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت toxic ہو سکتی ہے لیکن generally this is very helpful component ہے جو کہ photosynthesis میں بھی ہم use کرتے ہیں خوراک بنانے کے لیے پودے use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ carbon dioxide جو synthesize ہوتی ہے basically on the result of complete combustion جب complete combustion ہوتی ہے تو اس وقت carbon dioxide generate ہوتی ہے اور جب incomplete combustion ہوتی ہے تو اس وقت carbon monoxide generate ہوتی ہے اس طرح اگر ہم اس میں third difference دیکھیں تو carbon dioxide non flamable ہوتی ہے جبکہ carbon monoxide ہوتی ہے یہ flamable ہوتی ہے یہ basic difference ہے اس کے علاوہ question پوچھیں گے what is the difference between molecularity and order of reaction جو کہ بہت ہی famous difference ہے اس میں دیکھیں اگر ہم basic بات کریں order of reaction کی تو basically this is the sum of powers raised on concentration terms in the rate expression جب آپ کے پاس ایک rate equation given ہوتی ہے اور ان کی concentration کی جو power ہوتی ہے ان کا سامل لے لیں تو وہ order of reaction ہوتا ہے جبکہ جو molecularity ہوتی ہے basically this is the number of molecules of reactant taking part in the elementary step جو ہمارے پاس single step ہوتا ہے elementary step ہوتا ہے اس کے اندر جتنے molecule participate کار رہے ہوتے ہیں اس کو molecularity کہتے ہیں اس طرح order of reaction جو ہے یہ experimental value ہے جبکہ جو molecularity ہے یہ theoretical value ہے اس طرح order of reaction zero بھی ہو سکتا ہے fractional بھی ہو سکتا ہے integer بھی ہو سکتا ہے لیکن molecularity کبھی بھی zero نہیں ہوتی نہ ہی fractional ہوتی ہے اس طرح order of reaction جو ہوتا ہے یہ negative ہو سکتا ہے لیکن molecularity کبھی بھی negative نہیں ہوتی تو یہ کچھ important اور basic difference ہے جو کہ بہت ہی simple difference ہے اور interview میں بار بار پوچھے جانا والا یہ question ہے اور last question پوچھا گیا کہ what is the difference between area and volume جو area کی students trump ہوتی ہے یہ generally it is covered by the two dimensional shape تو یہ اس کو cover کیا جاتا ہے two dimensional shape ہوتی ہے اور جو volume ہوتا ہے اس کو three dimensional way میں observe کیا جاتا ہے اور unit کی بات کریں تو area کا جو unit ہوتا ہے یہ square میں ہوتا ہے مربع centimeter میں ہوتا ہے volume جو ہوتا ہے یہ cube میں ہوتا ہے m cube تو اس کی ہم basic اگر ہم example میں لیں تو کن کن چیزوں کا area cover ہوتا ہے تو square ہے square circle ہے اور rectangle ہے سفیر ہے cube ہے cylinder ہے تو ان کی کیونکہ three dimensional structure ہوتی ہے تو اس میں ہم جنرلی کیا بات کر رہے ہوتے ہیں volume کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھی آج کا interview جو کہ بہت basic question پوچھے گئے سٹوڈنٹ سے تو انشاءاللہ next interview question آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ